اوکے گائز اب فیفت جو ناو ہے ہم آپ اسٹراجیمیل ناو اس میں ہم نے سب سے پہلے اپثالمک ڈیوین پڑھی ہے اب ہم میکزیلری ڈیوین پڑھیں اب پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے مینڈیبولر ڈیوین تو میکزیلری ڈیوین ہے یہ ہم آپ اسٹراجیمیل ناو ہوتی ہے اور اپثالمک ڈیوین کی طرح ہی یہ جو ہوتی ہے یہ لیٹرل وال آف کورنس سائنس میں موجود ہوتی ہے پھر یہ انٹر ہو جاتی ہے تیری گو پیلٹائن فوسا کی اندر انٹر انٹرということで میکزیلری ڈیوین ویان لیٹرل وال آف کورنس سائنس میں ہوتی ہے یہ سارا پروسس چلتا ہے اس کا میکزلری ڈیوی این گفز رائز تو سیون برانچز آگے دا کے یہ سات برانچز نکالتی ہے اس میں سے ہمارے پاس سٹیڈی گو پہلے ٹائم نافز آتی ہیں دو ہوتی ہیں اس کے علاوہ سپیریر الویولر نافز تین طرح کی ہوتی ہیں یہ ساری کے ساری انرویٹ کرتی ہیں ہمارے ٹیتز کو ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس پوسٹیریر سپیریر الویولر نافز آتی ہے میڈل سپیریئر الویولر نب آتی ہے انٹیریئر سپیریئر الویولر نب آتی ہے سب سے پہلے ہم پوسٹیریئر سپیریئر الویولر نب کو دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس انٹر ہو جاتی ہے آر بیٹ کے اندر پوسٹیریئر سپیریئر الویولر نب انٹرس انٹو دو آر بیٹ تھرہ اپنا جو ہے انٹر آر بیٹل فیر انٹر آر بیٹل فیر کے تھرہی آر بیٹ میں جاتی ہے تب آر بٹ میں جارہی ہوتی ہے تو آگے جاری ہے دیتی ہے زائی گومیٹک برانچ نکالتی ہے یہ زائی گومیٹک برانچ آگے جان کے پھر مزید دو برانچز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں زائی گومیٹک فیشل ناغ یہاں سے نکلتی ہے اور دوسری سے زائی گومیٹک ٹیمپورال ناغ نکلاتی ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر میں ہی ہے میڈل سپیریئر الویولر ناغ ہے پھر تھرڈ نمبر پر مپس انٹیریئر سپیریئر الویولر نارب آتی ہے یہ جو تھی ایگزٹ کرتی ہے فام در انٹیریئر انفرا آربیٹل فورا میں سے باہر نکلتی ہے جب یہ نکل جاتی تو اس کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں انفرا آربیٹل نارب یہ نیٹر ایگو پیلٹائن ناربز ہوگی پھر سپیریئر الویولر ناربز آگئی ٹھیک ہے ٹیس کے لئے جو کہ یہ ساری کی ساری ہیں پھر سپیریئر الویولر ناربز آگئی اس کے بعد ہم معزلیری ڈیویین کے بارے میں کچھ چیزیں اور بتائی گئی ہیں کہ معزلیری ڈیویین سپلائی فیس باہر ایس ثری ڈیویین کے تھو یہ تین اپنی ڈیویین کے تھو جو فیس کو بھی نرویٹ کرتی ہے فیس کو بھی بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی اس کو زپ زپ ایک نیمونک بنائے زپ سے کیا ہے زائرگومیٹک فیشل ناربز اس کے اپنی کی تیرہ تین دیتوں کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے génér سپلائی مالک برہ اللہ سپلائی انرویٹ کرتی ہے اس کے علاوہ ہماری آئی لیڈ ہے لوور والی کیکہ اپر نہیں لوور آئی لیڈ اس کو یہ بلڈ سپلائی پتی ہے اب یہ سارے جس پر یہ ایم سی کیو لکھا ہوا ہے سارے یہ سٹارز بنے ہیں یہ ایمپورٹنٹ لائنز ہیں یہاں سے کوشنز ہمیشہ آتے ہیں ایم سی کیوز ہمیشہ اٹھوٹ کے آتے ہیں یہاں سے اور سارا اس کا جو کورس ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ کیسے یہ سینسری ناب ہے کس کس طرح سے کہاں کہاں سے گزرتی بھی آگے جا کے کیسے کیسے اپنی برانچز نکالتی ہے تو میکزینری ڈی وی این پیپر کے پوائنٹ اور بیو سے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سے کچھ ایم سی کیوز بھی میں نے بنائے جو ابھی اس کے بعد سلائیڈ کے اندر میں ڈالوں گی اس کے بعد لاسٹ میں انشاءاللہ ہم مینڈی بولر ڈی وی این کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکرائب کرتے ہیں ایم سی مچ ایم سی مچ ایم سی مچ اوکے گائز ابھی ایم سی کیوز بھی اس کی میکزینری ڈی وی این یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سے کافی زیادہ ایم سی کیوز اور سینریوز وغیرہ آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کچھ ایم سی کیوز میں نے نو ڈاون کیے تو آپ بھی جرہ اس کو دیکھ لیں اگر ہو جائے تو اچھا ہے سکن اوور ڈا پرومیننس آف چیک سپلائیڈ بے زائیگومیٹک فیشیل نا ٹھیک ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا چیک اس کو بھی سپلائی کرتی ہے جو میکزیلی ڈی وی این ہوتی ہے ٹرائی جائمینل نا کی اس کے اندر ہم نے یہ برانچز پڑھئی تھی سیون برانچز تو اس کے اندر ہی یہ زائیگومیٹک برانچ آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو سپلائی کون سی کر رہی ہے میکزیلی ڈی وی این آف ٹرائی جائمینل نا اس کے بعد ایک سینریوز نے دیا ہے کہ پین ہو رہا ہے پیشن کو بیٹوین آئیس کے اندر لیپس میں اور اوریکولر ایریا میں اور تو یہ پین جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے پین اس کیا رہا ہے میکزیلی ڈی وی این آف ٹرائی جائمینل نا یہ ہم نے انہرویشن جب اس کی پڑھا تھا نا کہ بلڈ سپلائی تم نے دیکھا ہے اورپیٹ کو بھی کرتی ہے یہ لوگر لپ کو کرتی ہے اوریکولر ریجن کو بھی یہ نرب جو رہا ہے انہرویٹ کر رہی ہوتی تو پین کو پین اگر اس ایریا میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹرائی جائمینل نا جو فیفتھ نا اس کی میکزیلی برانچ کی اس کو پین ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایک سنیریو ہے کہ پیشنٹ پریزنٹیڈ بیٹوین آر بیٹ این آپر ٹیتھ ٹھیک ہے اپر ٹیتھ میں اور آر بیٹ میں اس کو درد ہو رہا ہے اور آلانگ سائیڈ آف ڈہ نوز میں اس کو درد ہو رہا ہے وش نرف اس ساری اس کی انرویشنز میں ہمیں چیزیں پڑھی تھی انرویشنز میں کونسی چیزیں بسم انوالد ہیں میکزیلی ڈھیلین آف ٹرائی جائمینل نا کی جسے اس کو پین ہو رہا ہے آر بیٹ میں اپر ٹیتھ کے این آر اور آلانگ اس کے بعد ایک اور جو ہے سیناریو دیا ہے کہ جب ہم نے نوز کی لیٹر سائیڈ پر کوئی سرجری کرنی ہو تو سرجری کرنے سے پہلے جو ہم انیستیزیہ دیتے ہیں کس والی نرب کو ہم لوکلی انیستیز کر لیتے ہیں تاکہ پیشن کو پین نہ ہو تو وہ کونچی نرب ہوتی ہے میکزلیری نرب جو کہ وہاں سے جاری ہوتی ہے اس کی نرویشن وہاں پہ ہوتی ہے تو اس لئے اس جگہ کو ہم انیستیز کر لیتے ہیں اس نرب کو انیستیز کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے ایک اور سنیریو ہے ایک پیشنٹ has felt pain in face between upper teeth and orbit to auricle and temporal region the pain may be due to relation of maxillary division of trigeminal nerve ایک پیشنٹ ہے اس کو pain ہو رہا ہے face پہ ٹھیک ہے upper teeth کے بیچ میں درد ہو رہا ہے اور آنکھوں میں اس کو درد ہے orbit میں بھی ہو رہا ہے وہ orbit سے ہو کے نا auricle کانوں تک جا رہا ہے temporal region تک جا رہا ہے تو pain اس کو کیوں ہی ہو رہا ہے کہ ہو سرہ کوئی نہ کوئی لیجن ہوا ہو maxillary division of trigeminal nerve یہ سارا جو ایڈیا میں یہ جو اس کی نرویشن ہے blood supply that is most important یہ upper teeth کی بات کر رہا ہے orbit to auricle کی بات کر رہا ہے temporal region کی بات کر رہا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں وہ letter side of nose کی بات کر رہا ہے سرجوی سے پہلے پر فارم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ orbit کی اور upper teeth کی اس نے بات کی ہے along the side of nose یہاں پہ اس نے between eyes کی بات کی ہے lips کی بات کی ہے اور auricular area کی بات کی ہے ٹھیک ہے تو اور یہاں اوپر دیکھنے skin over the prominence of cheeks کیونکہ cheeks کو بھی ظاہر سے بات ہے یہی جو zائبومیٹک جو facial nerve ہوتی ہے جو ہم نے seven branches پڑھی تھیں maxillary division کی تو اس کے اندر یہ بھی important ہے تو یہ MCQs آتے ہیں یہ exam کے point of view سے یہ 5th nerve بہت important ہے ٹھیک ہے بیسے تو 12 cranial nerve آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کی کم سے کم important manifestations ہیں اس کے حساب سے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اگر پیشن کو یہاں درد ہو رہے ہیں vitosis ہو رہی ہے meiosis ہو رہی ہے anhydrosis ہو رہی ہے تو یہ کونسی والی ناب ہے تو اس طرح سے بھی آپ کو موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا herb nerve کی پتا ہونے چاہیے کہ یہاں یہاں پیشن کو pain ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نا involved ہے ٹھیک ہے تو اس اسی چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے جو ہے نا میں نے یہ والی ویڈیو یہ ایم سی کیوز کی بنائی ہے اب اگلی دوبارہ سے آتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ اس میں ہم جہاں نیکس ڈسکرائب کریں گے mandibular ڈیوین کو ڈیٹیل میں اور آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری یہ یہاں تک جو ہے پسند آئی ہوگی ویڈیو ٹرائی جیمینال لاب کی میکزیلری ڈیوین تک تو نیکسٹ اب جہاں نا ڈیوین کو ہم کنٹینو کریں گے تھانکیو سو مچ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سوزہ شیئر کریں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی